ناظرین مائی صاحب سردار لطیف خوصہ صاحب موجود ہیں صرف سیاسی نہیں بلکہ because he's a renowned criminal lawyer بھی ہیں ان سے پوچھتے کہ یہ ہوا کیا ہے فروح خبیب صاحب مائی صاحب موجود ہے خوصہ صاحب یہ واقعہ اتنا ہائے پروفائل کے ایک لیڈر پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے دکھائی دیتا ہے کہ ایک شخص بندوق نکال کے گولیاں چلا رہا ہے جس طرح سے یہ ہینڈل ہوا ویڈیوز آ رہی ہیں اس کی ایک بیان آیا اس میں شاید وہ مذہبی انصر اس طرح نکل کے سامنے نہیں آیا دوسرا بیان آیا جس میں اس نے مذہب کا بار بار ذکر کیا کہ اس نے یہ غلط کیا یہ کیا ہو رہا ہے کیا اس طرح ہوتے ہیں مذہبی کیسز اور تفتیش پولیس کی طرف سے دیکھیں پہلے تو کاشف یہ مجھے تو بنانا ریپابلک کا ہی سین نظر آ رہا ہے یہاں تو کوئی ایسا سین نہیں ہے کہ ہمارا ملک جو ہے it is being regulated by a codified constitution and law یہ تو بلکل مذاق بن کے رہ گیا ہے دیکھئے جب پہلے ہی کام جو پہلا سٹیپ ہے criminal administration of criminal justice میں پہلا سٹیپ ہوتا ہے ف آئی آر درج کرنا اور ف آئی آر درج کرنے میں مجھے کوئی قباحت نظر اس لیے بھی نہیں آ رہی کیونکہ جب آپ نے ایک ہوا ہے اتنا بڑا یعنی آپ نے تو بات کی نا آپ نے انٹرو میں کہ اگر ذرا اوپر چلی جاتی گوری تو خدا نہ خاصتہ بہت بڑا سانیا ہوتا اوپر نہیں اگر یہیں یہیں اگر تھوڑی سی femoral artery puncture ہو جاتی تو پندرہ منٹ میں death ہو جاتی ہے پندرہ منٹ femoral artery کے قریب سے گزرا ہے جو ڈاکٹر نے آپ نے شاید سنا نہیں ہے اس کا ڈاکٹر صاحب کا بیان سنا ہے تو femoral artery کے بالکل قریب ہے اور tibia bone کو اس نے chip fracture بھی کیا ہے اور اندر سے جو اس کے shadowی چیزیں جو metallic pieces جو برامد ہوئے ہیں ٹانگ میں سے وہ ذرا سا اللہ تعالیٰ نے ان کی میں سمجھتا ہوں زندگی مارنے والے سے بچانے والا ظاہر ہے کہ زیادہ طاقت اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے وگرنہ یہ تو بالکل اس نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اور پھر اسی سانے میں ایک شخص already murder بھی ہوا ہے اور محترم امران خان سمیت ان کے پارٹی کی لیڈر اور ورکرز جو ہیں وہ مجروع ہوئے ہیں اور bullet injuries جو ہیں ان کی آئی ہیں تو میں حیران ہوں اور پھر دوسری بات دیکھئے یہ جو اس کے بیانات جو ہیں اس طرح سے ویڈیو کرنا اس طرح سے یہ کیسے ہو رہے ہیں کیونکہ زمنی پولیس کے سامنے دیکھئے confessional statement ناقابلِ ادخالِ شہادت ہے قانونِ شہادت order 1984 جو اصل میں evidence act 1872 تھا اسی کے بالکل ریپلکہ ہے سیکشنز آگے پیچھے کر کے زیاء اللہ اکنے سے اسلامی لبادہ اوڑا تھا باہر کیف جو ہمارا مروجہ قانون ہے اس کے تحت پولیس کے سامنے تو ملزم کا بیان قابلِ ادخالِ شہادت ہے ہی نہیں سر لیکن یہ کیسے پپ ریلیس کیا جا رہا ہے کیسے یہ ویڈیوز لیک کی جا رہی ہیں ایک لیک ہوتی ہے عملہ موتل ہوتا ہے تحقیقات کا حکم آتا ہے دوسری آ جاتی ہے what is going on how can this happen آج سپریم آج سپریم کورڈ نے اس کا سور موٹر نوٹس لیا ہے اور 154 ضابطہ فوجداری جو ہے وہ بڑا واضح ہے کہ بیان جو بھی مدعی دے گا جو بھی مدعی دے گا اگر وہ قابل دستاندازی پولیس جرم ہوگا اور یقینی بات ہے اس سے زیادہ سنگین جرم تو ہو ہی نہیں سکتا ہے مرڈر بھی اس میں ہے قتل بھی ہے اقدام قتل بھی ہے اس میں ضربات بھی ہے اس میں دہشتگردی کا انصر بھی ہے اس میں تمام جرائم کا ارتکاب ہے جو سنگین نویت کے سزائے موت کے اس میں سزا میں آتے ہیں اس میں تو اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں اس میں پہلا کام جو تھا ایف آئی آئر سر لیکن ایک اور چیز میں اس سے پہلے کہ فروح حبیب صاحب کے پاس جاؤں جس طرح دیکھیں ہمارے میں پھر روایتی سیاست کے اس میں آ جاتا ہوں بنیاد یہ ہے سارے کی کہ یعنی ایک قاتلانہ حملہ ہوا جو کہ ٹی وی پر اب تو کیمرے کے سامنے آگیا نا ایک تو ہوتا ہے ایسا حملہ جو کسی نے دیکھا نہ ہو اور لیڈر کہ آپ نون لیگ کے لیڈر کہہ رہے ہیں یہ ڈراما ہے یہ تو جان کے اس طرح کیا گیا یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں کاشیف مجھے تو رانی شہید بے نظیر بھٹو پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس میں وہ شہید ہوئی تھی اور ہمارے باقی بھی کارکن بہت سارے شہید ہوئے تھے مجھے تو وہاں بھی ہمارے بہت سارے جان نصار جو ہے وہ شہید ہوئے اس کا بھی پرچہ پولیس نے خود ہی دیا اور آج تک اس کے جو اتنا تفتیش ہوئی ہے نہ اس کے ملزم جو ہے سامنے آئے ہیں پھر بی بی شہید کو سیس دسمبر دوہزار ساتھ کو جس طرح سے شہید کیا گیا وہ باکس کارڈن جو ان کا سیکیورٹی کا تھا وہ ہی نہیں تھا اور یہاں عمران خان ہسار ہوتا ہے ان کے گرڈ سیکیورٹی کا فارمہ پرائم منسٹر کے جس کے اندر کوئی شخص پینی ٹریک ویدن دی فائرنگ رینج نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا یہ ریاست کی ذمہ باری ہے وہ مجھے باکس سیکیورٹی کہیں نظر نہیں آیا پھر مماثرہ اس طرح بھی ہے کہ بی بی کے بھی کرائم سین کو ہوز آف کر دیا گیا اور اس کی جو ہے وہ دیسٹرائی کیا گیا شہادت کو جتنی شواہد ہوتے جب جنرل پرویز مشرف کے اوپر حملہ ہوا تھا تو ساتھویں دن اس کو کارڈن آف کر دیا تھا سارے کو ساتھویں دن پیٹرل پمپ کے اوپر سے ایک چپ نکلی تھی جس چپ سے جو ہے ملزم پکڑے گئے سر وہ اس میں بھی درزی آپ کو میں یہ بھی بڑی دلچسپ باہ بتاؤں کہ وہ درزی کا کسی کا نام تھا